خات کی قیمتیں بڑھنے پر کسان سراپا احتجاج کسان اتحاد ریلی ریٹ ٹھاکر نیاز بیگ روڈ بلوک کر دی ملتان ویہاری بہاول پر رحیم یار خان راجنپور سمیت 26 ازلا سے کسان لاہور پہنچے کسانوں کی پانچ سو سے زائد گاڑیاں شہر میں داخل مظاہرین کا خات کی قیمتوں اور گنے کی سابقہ آدائیگیوں کا مطالبہ کسانوں کا رات ٹھاکر نیاز بیگ گزارنے کا فیصلہ خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توصیح کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں فیش ہوں گے خاجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیر اتباہ ہیں خاجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظوری کی اصطدا کی جائے گی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا نیب نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خاجہ برادران کو خفیہ ناموں سے پیراغون آکاؤنٹ سے اربو روپے نکلوانے کا الزام خاجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل عراضی بھی عوام کو فروکت کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آر فروز کی توسی کیسر امین بٹ کو آج چیرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم گرا دیا پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے قرائیوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ کر دیا محکمہ ریلوے نے تمام ڈویجنل سپریٹینڈنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے تیوی معاینہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشویش نیب حکام نے میڈیکل بورڈ بنانے میں سستروی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیرالہ کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایت محکمہ صحت کا دس رکنی بورڈ چند روز میں اپنی سی فارشات پیش کرے گا اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی صوبائی وزیر کے کانوں کان خبر نہ ہوئی ساڈ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان کے تبادلے صوبائی وزیر مراد راس نے مشورہ تک نہ لیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیشرفت الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمعنا کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی تحریک انصاف گلالائی جماعت اسلامی مجلس وعدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹیسز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب میکمہ ایکسائز اور ان بوکس کمپنی کے درمیان تین سالہ معاہدہ ختم شہریوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سیٹی آتھارٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا حکومت مالی بہران کا شکار ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوب اٹھا منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈز نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچوں گے میکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈز نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صبح وزیرہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباز دور کے خریدے لیپ ٹاپ سل سٹینڈر قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے بنجاب حکومت اور بلدیہ عزمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے طرف خیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریج، مینول کورس، ٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپٹنگ کا عمل بھی رک گیا لارڈ میر مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا اور غیر ملکی ریسلرز ٹینی آرن، فرانسی سی خاتون ریسلر میلہ سومیٹکا شاہی کالا کا دورہ رنگی لے رکشوں میں شش محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ باد، لاہور لاہور اے کے بھی نارے دیسی کھانوں کی بھی تارے موسیقی